پیسہ واگزار کیا ہے سینکشن ہے پیسہ کہاں گیا منجو تھاکو لوگوں کے سیوگ سے بہت خوش تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر لوگ اسی طرح سے ان کا ساتھ دیتے رہیں گے تو وہ مجید وانی کے ساتھ مل کر لوگوں کے ہیت کے لیے کام کریں گی ڈیڈی سو امیدوار کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کریں اسی کے ساتھ ہی مجید وانی نے پکا نے اس کے ساتھ بادشت کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ڈیڈی سو چناؤ لوگوں کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے کروائے جا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے امیدوار جیتے تاکہ وہ لوگوں کے ہیت کے لیے کام کریں اس کے علاوہ ان نے بی جے پی پر نشانہ ساتھتے ہوئے یہ بتایا کہ بی جے پی ان کے کیے ہوئے کاموں پر اپنا نام دیتی ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے چناؤ کو لے کر بہت کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں اثر سے ہمارے سموداتا پرویز احمد کی اس ریپورٹ میں ناظرین اسلام علیکم آج آپ آج کا ہمارا سفرہ چکہ بی میں آج چکہ بی میں جو بلوک اثر میں بلوک اثر و ڈسٹک ڈوڑا میں جو ایریا پڑتا ہے آج یہاں پہ خودی مجید وانی صاحب جو ایکس امیلے رہے ہمارے کانگرس پارٹی کے انہوں نے آج یہاں پہ ریلی نکالی تھی انہوں نے آج جلسہ ہوا تھا انہیں کے ساتھ ساتھ جو تھی جیڈی سی کینڈیٹ موجود تھاکور جی جو ہمارے اثر سے جیڈی سی کینڈیٹ جو لگ رہی ہیں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ اور بھی کئی میمار موجود تھے جیسے یہاں پہ آگے سیم صاحب جو ڈسٹک ڈسٹک پریزنٹ جو ہے کانگرس پارٹی کے آئیے آج ہند سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی اب کیسے کیا بات کی انہیں کیا آگے کام کریں گے جنہیں بھی کمیں پائی جاتی ہے ہمارے اس بلوک میں اس کے لئے کیسے کیا کام کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم یہاں کے جو ڈی 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 سی کے انڈریٹ مانجو تھاکر جی ہے تو سب سے پہلے مانجو تھاکر جی سوا گئت ہے آپ کا میمار آج جو آپ کا جلسہ ہوا جلسے میں اپنے لوگوں سے بات کی کیسے کیا ریکشن ہاں لاؤں گا یہاں تو پہلے ہی چکر لگا گئی تھی تو اس ٹائم میں بہت بڑی عرات ہے لیکن آج اتنی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں سوچ نہیں سکتی کہ جنتہ اتنی ہماری آئی بھی ہے جنہوں نے یہاں آکے ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور خاص کر کے جو ہمارے وانی صاحب مجید وانی صاحب آئے تھے تو ان کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کے چہرے پہ اتنی مسکرار تھی کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے یہ سب اتنی کشی میں ان کو دے سکتی تھی لیکن آنے والے دنوں میں میری جنتہ سے ایک ہی اپیل رہے گی کہ آپ ہمارا ساتھ ہو وانی صاحب ایسے ہی آتے رہیں گے ہم ایسے ہی آتے رہیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے آنے والے دن آپ کے ہیں اور آپ کی ہی رہیں گے پہلے بھی آپ نے ان سے بات کی تھی لیکن آج ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے واسیم صاحب ہے جو ڈسٹک پریزیڈنٹ کانگرس پارٹی سے ان پہ کئی الزامت پہلے بھی لگے ہیں کہ آخر وہ ایسا ہوا ایسا ہوا آج ان سے ہم بات کرتے ہیں تو ان پہ جو بھی الزامت لگائے گئے ہیں ابھی تک تو وہ کیسے کیا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے تو سب سے پہلے واسیم صاحب سواغت آپ کا ہمارے چینل میں شکریہ آپ کا واسیم صاحب آپ نے اتنے سارے کام کے کافی سالوں صاحب جو ہے کانگرس پارٹی کے ورکر ہے جو کہے ہیں لیکن کہیں نیکے اتنے کام آپ نے کی ہے تو وہ اپوزیشن پارٹی یا کوئی اور پارٹی بوڑی کی کام ہم نے کی اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے یہ کو لوگ جانتے ہیں آپ خود اور میں آپ سے سوال کروں گا یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ بتائیں کہ سات سالوں میں بہت پاک سرکار میں کیا کیا ہے یہ روڈ جو جس روڈ پہ آپ آئے یہ دین تو پہلے کانگرس کے گلونبی آزاز صاحب اور دولمجدوانی صاحب کے لئے ہر جگہ یہ ناکام رہ چکے ہیں ہر اپنی کامیوں کو چھپانے کے لئے یہ کبھی دیہی سی ایلیکشن کبھی بیڈی سی ایلیکشن کبھی باقی ان کے پاس پوچھ بھی نہیں کام کے لئے کوئی سرک مذہب کے نام پہ بھانتے ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ شاکتی جی ہمارے جو ایکس ڈوڑا تھے وہ دونوں سٹلوں سے ہار رہے ہیں مجھے لگتا کہ آنے والے دلوں میں وہ سرپنچی ایلیکشن کییں کنٹسٹ میں کھڑے ہوں گے جیاد رکھنا ہے میری بات یہ لوگ جو ہمارا کشتی گرمک ہے آگے ہوا موڑ ہے اور وہ بنجر موڑ وہاں سے ہوتے ہوئے جتنے میں علاقے بیچ میں آتے ہیں اور بہت ساری پنچائتیں ہیں اور دور زراد علاقے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جلسہ کے آئے اور جلسے میں حقائق میں مبنی ہم نے باتیں بتایا کیونکہ ڈی 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 ڈالیکشن کا مقصد ہے لوگوں کی ترقی کے لئے کام کرتا ہے لوگوں کے رکے اور مشکلات والے کام کو حل کر ہماری پارٹی نے جو منڈیٹ دیئے ہیں اور انشاءاللہ جب ہم جیتے گے ہم نے سیدھا آپ نے لوگوں سے کہا ہے کہ ڈسٹرک ڈیونٹمنٹ بورڈ کا چیئرمن انشاءاللہ ہمارا بنے گا اور ہر علاقے کے اندر جو تعمیری کام رکھے پڑے ہیں یہاں جس جگہ رکومواد واگوزار نہیں ہوئی اور اگر وہ سنکشن تھی تو وہ آج تک سات سالوں میں واگوزار کیوں نہیں سر آپ سے ایک سوال ہے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے انتنے کام کیے اس سے پہلے بہت سارے کام کیے لیکن کئی نہیں لوگوں کو جو بہکایا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کام ہم نے کیا اپوزیشن پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو وہ بولتا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا جبکہ یہ کام جو ہے بہت سالوں سے چلتے آ رہے ہیں اس بارے میں آپ کا کہا کہنا ہے سر دیکھیں آپ کو میں بتا دوں کہ بی جے پی کے لوگ کیچی جیب میں ڈال کر چلتے ہیں ان کاموں کو جو ہم نے کام کی ریبر گاٹنے کے لئے انہوں نے کون سے کام کی مجھے بتائیں کسی بھی جگہ پہ دکھائیں سڑکیں تو رات کو بنتی نہیں ہیں سڑکوں کے لئے پراجیکٹ بنانے پڑتے ہیں پیسے لانے پڑتے ہیں مشینیں لگتے ہیں پہاڑ کھو دے جاتے ہیں اور یہ چلتے رہتے ہیں ہم نے اپنے ٹائم میں گولام نبی آزاز صاحب کا حصیت وزیرالہ ہونا اور ہم لوگوں کے اپر جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے ایک ایک روڈ بنایا اور آج مجھے حیران میں ہو رہا ہوں کہ جس روڈ سے میں آیا ہوں اور جو روڈ آگے جا کے رامبن ملتا ہے اس روڈ کا پیسہ واگزار کیا ہے سینکشن ہے پیسہ کہاں گیا ہے